میٹا فیزکس کیا ہوتی ہے؟ میٹا فیزیکل ریالیٹیز سے کیا مراد ہے؟ اگر دین سوچنے سمجھنے پر اُبھارتا ہے تو پھر ایمان بل غیب کو ہم کیسے سمجھیں؟ ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ اگر آپ چینل سبسکرائب ہو چکے ہیں تو آپ سب کا شکریہ کتنے ریکارڈ وقت میں آپ نے اس چینل کو پذیرائی بخشی ہے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں ہوئے ہیں تو جان لیجئے کہ اس چینل پر مشکل سے مشکل موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے لہٰذا فوری سبسکرائب ہوں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ہفتے میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں چلیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں بھئی آج کا موضوع ذرا مشکل ہے ما بادل طبیعت میٹا فیزکس اتنے بھاری بھاری الفاظ ہیں کہ آدمی سنتے ہی سے بور ہو جاتا ہے لہٰذا اگر آپ ویڈیو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو ابھی چلے جائیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی جان سکیں اور زندگی میں جو یہ بار بار سوالات آتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو میٹا فیزکل ریالٹیز ہے یہ تو میٹا فیزکس سے متعلق ہے بھئی یہ تو ما بادل طبیعت کی تم بات کر رہے ہو اگر اس طرح کے سوالات کے جوابات کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی اصل کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر چند منٹوں کو گوارہ کیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اپنی گفتگو کی جانے بڑھتے ہیں لیکن کلام کے آغاز سے پہلے مجھے ایک تمہید باننا ضروری ہے میرے مخاطبین چونکہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان قرآن حکیم کو اللہ رب العزت کا کلام مانتے ہیں قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے یعنی صورة الفاتحہ وہ دراصل ایک دعا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اور اس کے اندر جو سب سے اہمیت والی دعا ہے وہ ہے اہدنس صراط المستقیم یعنی ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا دیجئے یہ دعا بندہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنی سنت کے مطابق اس دعا کو پورا کرتے ہیں جواب دیتے ہیں اور صورہ البقرہ سے لے کر صورہ ناس تک جو باقی قرآن حکیم ہے وہ دراصل اس دعا کا جواب بن کر آتا ہے ہدایت بن کر آتا ہے لہٰذا صورہ البقرہ کے آغاز میں ہی کہا گیا کہ ہدایت ہے یہ متقین کے لیے گویا پہلے ہدایت مانگی گئی اہدنس صراط المستقیم اور اب کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن حکیم ہدایت ہے پھر ان متقین کے خواس بتائے گئے ہیں اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو خواس بتائے گئے اس میں جو پہلی خاصیت کا ذکر ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یا کتابوں پر ایمان لاتے ہیں یا تقدیر پر ملائکہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں بلکہ پہلا آرٹیکل آف فیت جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو پہلا تقاضہ قرآن حکیم اپنے قاری سے کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو مان لے کہ اس کے جسمانی حصی ادراک سے پرے بھی اس کے اس فائف سینسس سے آگے بھی کچھ غیبی حقیقتیں موجود ہیں کچھ غیبی حقیقتیں موجود ہو سکتی ہیں یہ پہلا تقاضہ ہے جو قاری سے کیا جاتا ہے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان بالغیب کا مانا بنا سمجھے ماننا نہیں ہے بنا دیکھے ماننا ہے ورنہ پورا قرآن حکیم آپ کو سمجھنے کی دعوت دیتا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے افلا تاقلون اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے افلا یدبرون تم تدبر کیوں نہیں کرتے سوال کیوں نہیں کرتے غور کیوں نہیں کرتے کیا اندھے بہرے ہو کیوں جانوروں کی طرح بہیف کرتے ہو یہ سارا اسلوب ہے قرآن حکیم میں جو اپنے قاری کو سوچنے سمجھنے پرکھنے کی دعوت دیتا ہے گویا غیب بنا دیکھے ایمان لانا ہے بنا سمجھے ایمان لانا ہرگز نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جو یقین غیب کے ذریعے جڑ پکڑتا ہے وہ دراصل آپ کے شعوری سفر کا نتیجہ ہوتا ہے آپ کے تفکر اور تدبر کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے وہ حصی دراک کا یا مشہدے کا لازمی تقاضہ لازمی شرط نہیں لگاتا یہ حاضر سے غائب کو جاننا ہے یعنی جو اوبزرویبل ہے اس سے نون اوبزرویبل تک پہنچنا یہ معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے یعنی جو سامنے ہیں اسے انالائز کر کے وہ ان حقیقتوں کی بھی کھوچ کر لینا جو اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے ایک مومن ایک سالک بھی موجود دلائل کا تقابلی جائزہ لے کر ایک شعوری سفر کے ذریعے اپنے نتائج قائم کرتا ہے اپنی رائے کو ترتیب دیتا ہے اور چونکہ یہ رائے اس کی استدلال اور تدبر اور تفکر کا نتیجہ ہوتی ہے لہٰذا اسے ایک خاص قلبی اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اسے ایک اتمنان حاصل ہو جاتا ہے اور بالاخر وہ سو فیصد اس کا قائل ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جن غیبی حقیقتوں کا بیان ہوا ہے جن میٹا فیزیکل ریالٹیز کا بیان ہوا ہے وہ سچ ہیں اور اس میں جھوٹ کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے یہی وہ مقام ہے جسے قرآن مجید بعض اوقات علم اليقین سے تعبیر کرتا ہے جو سورہ تقاثر میں بھی ہے کہ کاش تم علم اليقین رکھتے تمہیں وہ یقین حاصل ہوتا جو علم کے نتیجے میں نولج کے نتیجے میں تفکر تدبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں نہیں کہ جو آپ آنکھ سے دیکھوں گا تو مانوں گا ایسا نہیں بلکہ تدبر اور تفکر کے نتیجے میں جو ایک ریشنل کنکلوجن آپ قائم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو یقین قائم ہوتا ہے اسے قرآن مجید علم اليقین کی اسطلاح سے موصوم کرتا ہے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب یعنی میٹا فیزکس یا مابادل طبیعت کا علم ہے کیا دراصل یہ فلسفے کی ایک اہم ترین شاخ ہے جو ان سوالات پر یا موضوعات پر غور کرتی ہے کہ جن کا جواب دینے سے فیزکس یا سائنس کی دیگر شاخیں آجز نظر آتی ہیں قاسر نظر آتی ہیں مثال کے طور پر شعور کیا ہے آپ کے دماغ اور آپ کے شعور میں کیا رشتہ ہے اس کائنات کا ولین محرک کیا تھا کیا ہمارا نفس اور روح کوئی غیر مادی وجود ہیں زمان اور مکان کی کیا حقیقت ہے اس کائنات کا کیا مقصد ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارا اپنا اس کائنات میں کیا مقصد ہے ایسے بے شمار سوالات ہیں کہ جن کے جوابات دینے سے سائنس یا تو مکمل طور پر آجز نظر آتی ہے کہ یہ اس کے ڈومین سے ہی باہر ہیں یا پھر اگر کچھ سائنس دان اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ کسی بھی درجے میں شافی تسلیم نہیں کیا جا سکتا یہ اور بات کہ مادیت پسندی کے اس سیلاب میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو خود کو اسی محدود حصی ادراک کے خول میں مقید رکھنا چاہتی ہے وہ ایمپیریکل ایویڈنس کا تقاضہ کرتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ اس دنیا کا اس کائنات کا یا انسان کا کوئی متعین مقصد نہیں ہے وہ یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہر انٹیلیجنٹ ڈیوائز جیسے کہ یہ کیمرہ ہے اس کی کوئی بنانے والا موجود ہے اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس موجود ہے کوئی انٹیلیجنٹ بینگ موجود ہے لیکن ان کی انٹیلیجنس کے پیچھے کوئی سپریم انٹیلیجنس موجود ہے اس امکان کو ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں ان کے نزدیک چاہے ماں کی ممتہ ہو چاہے باپ کی شفقت ہو چاہے انسانیت کا جذبہ ہو یہ سب کے سب محض ایک کیمیکل کمپوزیشن کا نام ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں پچھلی کچھ صدیوں میں فیزیکل سائنسز کے ذریعے ہونے والی غیر معمولی ترقی نے ان کے لہجے میں افسوسناک طور پر ایک رعونت پیدا کر دی ہے اور یہ ہر اس امکان یا کوشش کے خلاف استہزہ کا روئیہ اپناتے ہیں جو سائنس کے موجود اصولوں سے یا تو باہر ہو یا اس سے کچھ مختلف ہو خود سائنسی حلقوں میں بعض سائنسدان جو بڑے نامور ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ایک مثال مشیو کاکو کی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے اندر ایک خاص طرح کی اجارہ داری قائم کر دی گئی ہے کہ جہاں پر اس کے موجود اصولوں کو چیلنج کرنا یا اس کے خلاف اس سے باہر کسی امکان کو بھی تسلیم کرنا ایک گالی بنا دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ علمی روش کے بلکل خلاف ہے فلسفے کے علاوہ میٹا فیزکس یا مابادل طبیات موضوعات کو مذہب بھی موضوع بناتا ہے لیکن وہ اپنی بنیاد بدلتی ہوئی انسانی اقول پر نہیں رکھتا انسانی خیالات کے ارتکہ پر نہیں رکھتا بلکہ وہی کی صورت میں دیتا ہے گویا اس کے فراہم کردہ جوابات بدلتے نہیں ہیں بلکہ غیر متبدل دو ٹوک انداز میں پیش کیا جاتے ہیں فلسفیوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے آج ایک بات کہتے ہیں کل دوسری اور پرسوں تیسری جیسے کہا جاتا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے پرس سرہ ملتا نہیں لیکن مذہب آپ کو ایک بالکل ایکزیکٹ جواب فراہم کرتا ہے بقول پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے کہ انسان سو غلطیاں کر کے بھی انسان رہ سکتا ہے لیکن خدا ایک غلطی کر کے بھی خدا نہیں رہ سکتا خدا غلطی نہیں کرتا اس لیے اس کے فراہم کردہ جوابات جو کہ میٹا فیزک سے متعلق ہیں جو مابادل طبیعت سے متعلق ہیں وہ بھی حتمی ہیں دو ٹوک ہیں صاف اور ظاہر ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی دین جاری کیا تھا لیکن انسان کی اختلافی طبیعت نے اسے مختلف مذاہب میں باٹھ دیا اس سب کے باوجود بھی اگر آج بھی آپ مذہب کے مجموعی مقدمے کا جائزہ لیں تو کموں بیش ایک ہی سا محسوس ہوتا ہے جن غیبی حقیقتوں کا جن میٹا فیزکل ریالٹیز کا دیگر مذاہب میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہ بھی تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ وہی ہیں جو ہمیں قرآن حکیم میں بتائی گئی ہیں اور یہ میں بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میں نے تاویزم کو پڑھا ہے میں نے بھگوت گیتہ آشتہ واکرہ گیتہ اور ویداس کو ہندووں کے لیے دیکھا ہے میں نے عیسائیوں کی بائبل کو دیکھا ہے یہودیوں کی تالمود اور اول ٹیسٹیمنٹ کو دیکھا ہے گرو نانک کی ٹیچنگز کو پڑھا ہے اور اس طریقے سے دیگر مذاہب کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اور ایک بات جو مجھ پر آخری درجے میں واضح ہے وہ یہی ہے کہ ان مابادل طبیعت ان میٹا فیزیکل ریالٹیز کا تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ایک ہی طرح کا ذکر موجود ہے یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ اسے ہیون ہیل کہا جائے دوسری جگہ سورگ نرک کہا جائے اور تیسری جگہ اسے جنت جہنم سے تعبیر کیا جائے لیکن بہت ساری میٹا فیزیکل ریالٹیز دراصل اپنی اصل میں ایک ہی حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں صاحبو یہ غلط فہمی نہ پال لیجئے گا کہ میں انسان کی حصی ادراک کے خلاف ہوں نہیں بلکہ یہ فائف سینسس تو اللہ کی جانب سے بڑی ترین نعمت ہے اس سے ہم دنیا کو ہی نہیں بلکہ دین کو بھی سمجھتے ہیں مگر دیگر مخلوقات کی طرح اس کی بھی حدود ہیں اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں اسی کی جانب قرآن مجید اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ کہتا ہے تمہیں کیا ادراک ہے کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا ادراک ہے کہ قاریہ کیا یہ قاریہ غیب کی خبر ہے یہ لیلت القدر کے جو معاملات ہیں یہ غیب سے متعلق ہیں تم ان کا اتنا سراخ تو لگا سکتے ہو کہ یہ فلواقع ہیں لیکن ان کی کیا حقیقت ہے انہیں کیسے سمجھیں انہیں کیسے دیکھیں یہ تم نہیں جان سکتے کیونکہ یہ پردہ غیب میں ہے اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم